ہلو گائیز میں شہساد احمد فرم شکزی ڈاٹ کوم ویڈوکم این لیکشن نمبر سکس آج ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنس دیکھیں گے کہ ہم نے جو یہ کرنٹ سینیریو بنایا تھا جو ہم نے اپنے ایش ٹی میل کونٹینٹ کو فور جو ہے ویوز کے اندر بریک کیا تھا اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہے کیا ٹھیک ہے ہم اپنے انڈیکس کے فنکشن پہ آتے ہیں جیسے ہی زیادہ سی باتیں ہم جو ہے وہ ایکسس کریں گے اپنے فولڈر کو تو وہ جو بائی ڈیفرل راؤٹس پہ ہوگا جیسے ہی آپ پرننس کہلیں راؤٹس کہلیں یا روٹ کہلیں جیسے ہی وہ روٹ پہ ہوگا ان سیمپل ورڈز تو وہ جو بھی جو ہے سیٹ ہوگا وہ ہی چلائے گا کنٹولر ٹھیک ہے میں نے سیٹ کیا ہوا ہے روٹ پہ ہوم ٹھیک ہے ہوم کنٹولر اور آپ کو پتا ہے جیسے ہی کنٹولر کو جو ہے ایکسس کیا جاتا ہے تو اس کا انڈیکس کا فنکشن ہی رن ہوتا ہے ٹھیک ہے سو انڈیکس کا فنکشن رن ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ویب سائٹ یا یہ ویب اپلکیشن پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر زیاد سے بات ہے مور دن ون سٹائلنگ بھی ہے مور دن ون جو ہے پلگنز بھی آپ نے یوز کی ہوئے فرس سپوز ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہی جو ہے سیسس کی فائل ہے آپ کو پتا ہے کہ کومن فائلز جو ہے آپ کی سیسس کی اور جیس کی ایک ہی ہوتی ہیں کسٹم اسٹائل کی آپ کی فائل ہوتی ہے اور کسٹم اسکرپٹ کی فائل ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے کسٹم اسکرپٹ جو یہ اسکرپٹ.js کی فائل ہے ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں اوکے چھوڑ دیتے ہیں فیلات ہم ہیڈر.php کی فائل ہم نے کھولی اندفوٹر.php کا ویو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہیڈر.php کا ویو فوٹر.php کا ویو جو یہاں پہ لوڈ ہو رہا ہے یہ ہیڈر اندفوٹر نیوگیشن بار میں آپ کو پتا ہے کہ اس جسٹ جو ہے نیوگیشن بار ہی سیٹ ہے کونٹن میں آپ کو پتا ہے کہ جسٹ جو ہے کونٹن ہی سیٹ ہے یہاں پہ لیتے ہیں فار سپوز ہمارے پاس ایک نہیں مور دین ون جے اس کی فائلز ہیں واپس جاتے ہیں ریفرش کرتے ہیں ہم ابھی بتاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مور دین ون آئی تنگ یہ ٹو فور سکس ایٹ ٹویلف ٹویلف سیسس کی فائل ہیں ٹویلو جے اس کی فائل ہیں ٹھیک ہے ہو کیا رہا ہے کہ کومن فائلز آپ کی ہوتی ہے ایک اسٹائل کی یہ جو یہ فائل ہے کرنٹ لی آپ کی اسٹائل.css کی فائل ہے ایک جے اس کی فائل ہوتی ہے سکرپ.jس کی فائل یہ جو یہ والی کرنٹ فائل ہے آپ کی ٹھیک ہے دو فائلز آپ کی پورے جو ہے وہ.i ٹھینک میبھی جو ہے میری تو ایک ہی ہوتی ہے دو کسٹم اسٹائل کی اور کسٹم.js کی فائلز وو ڈیپین کرتا ہے کسی اور پر کہ وہ مور دین ون بناتا ہے بٹ میں ایک ہی بناتا ہوں نورملی جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ اٹیش ہوتی ہیں فائلز یہ والی فائلز آپ کی جو ہے وہ کومن ہے یہ والی فائلز آپ کی جو ہے وہ کومن ہے ٹھیک ہے فار سپوز چلو اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم انہیں ہٹا دیتے ہیں just یہ common files and یہ header.php کے اندر جو ہمارا view ہے اس کے اندر ایک common files just two ہی files ہیں ہماری اوکے یہ two files میں کیا کہتا ہوں جو یہ home ہوم کا ہمارا پاس جو index کا function ہے یہاں پہ ایک ہی ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک about us کے نام سے about us کا جو ہے وہ function جو ہے لکھتے ہیں and یہاں پہ آنے کے بعد ہم home controller کو زہر سی بات ایکسس کریں گے and then about us کو ایکسس کریں گے ٹھیک ہے about us ہم about us کا view بھی بنائیں گے content کے اندر واپس جاتے ہیں refresh کریں گے i think view available نہیں ہوگا تو ہم سب سے پہلی فرصت میں view بناتے ہیں about us.php ٹھیک ہے لیکن کہاں اسے جو ہے وہ store کروائیں گے views content کے اندر ٹھیک ہے واپس جائیں گے refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں آرہا ہم یہاں کہتے ہیں about us واپس جاتے ہیں refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ about us آرہا ہے and یہاں پہ ہم main function کو open کرتے ہیں localhost ci3 تو یہاں پہ main function ہے یہ main function ہے and یہ about us کا ٹھیک ہے یہ main controller ہمارا and یہ main controller کے اندر about us کا functions ٹھیک ہے about us okay تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو about us کا section ہے یہ for instance ایک page ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر three plugins use ہونے ہیں for suppose three plugins use ہونے ہیں اب ظاہر سے بات ہے ان تینوں plugins کی جو css کی file ہیں وہ بھی three ہیں and جو js کی file ہیں وہ بھی three ہیں اب three css کی file ہیں ٹھیک ہے three js کی file ہیں three plugin ہی ہیں ٹھیک ہے ہر کسی کی ایک ایک css کی file ایک ایک js کی file ہے تو three اور three six files جو ہے وہ embed ہونی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ یہاں پہ six جو ہے files embed ہونی ہیں css کی اور js کی ملا کے اور یہاں پہ ایک ہی embed ہون رہی ہے view page source کر کے دیکھتے ہیں controller کا یہاں پہ ایک ہی file ہے اور یہاں پہ آپ نے six extra file use کرنی ہے تو بجائے اس کے in this scenario جو ہمارا یہ scenario ہے یہاں پہ ہم نے جو ایک header کی file ہے and ایک footer کی file ہے جہاں پہ header جہاں پہ css and js کی files embed ہوتی ہیں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں وہ three extra file اور embed کروں one زیادہ سے باتیں embed کرنی پڑیں گی مجھے three extra file فار سپوز یہ extra file ہی ہیں ٹھیک ہے کسی اور نام سے ہیں یہ واپس جائیں گے refresh کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو files embed ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے یہ common file ہے فار سپوز کریں ٹھیک ہے یہ وہ files ہیں جو آپ نے embed کرنی ہیں یہ والی الگ الگ name کے ساتھ ہیں same name نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ three files تو آپ کو یہ چاہیے just about us کے function پہ ٹھیک ہے but ہو کیا رہا ہے جیسے ہی آپ کوئی بھی جو ہے وہ controller کو access کریں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے اندر بھی یہ three extra js کی files جو ہیں وہ embed آ رہی ہوں گی because کیونکہ آپ نے یہاں پہ ایک ہی header بنایا ہے ایک ہی footer بنایا ہوا ہے اور ظاہر سی باتیں اگر آپ css کی اور js کی فائل embed کرنی ہے تو وہ یہ پہ کر سکتے ہیں آپ کہیں اور پہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہو الگ الگ جو ہے وہ آپ نے plugins embed کرنے ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایسے ہی files embed کرتے رہے تو یہاں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پہ more than 50 60 70 files آپ کی css کی attach ہو چکی ہوں گی اور more than 50 30 یا 80 files آپ js js آپ کی وہ particular website کا response time وہ بڑھ جائے گا جب آپ کے پاس زیادہ wears ہوں گے تو آپ کی website slow response کرے گی بکوز ظاہر سے بات ہر plugin کے اندر الگ الگ script الگ styling کی ہو گی تو یہ تھوڑا سا disadvantage ہے using this scenario ٹھیک یہاں پہ 4 sections میں ہم ڈیوائٹ کیے تھے اپنے ڈیوائٹ کیے تھے ہم نے 4 views بنائے تھے جو ہے اپنے تاکہ ہمارے ڈیوائٹ کیے تھے ہم easily manage کر سکیں تو ہم آنے والے lecture میں دیکھیں گے کہ ہم یہ والی problem ہے اسے کیسے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی آپ ہماری سیریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے اگر آپ ہماری سیریز کو انجوائے کر رہے ہیں تو اپنے friends کے ساتھ ہمارے courses ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولی گا اپنے feedback سے تو ہمیں ضرور آگا کریں آپ جب تک feedback نہیں دیں گے تب تک ہمیں پتہ ہی